جی گائیز اسلام علیکم ایم سائف خان فرم پاکستان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس جی ڈی ٹو ملیشیا جوب تو دو تین دوستوں کے مجھے انسٹاگرام پر میسج آئے ہوئے تھے کہ سیفی بھائی ہمیں یہ بتا دیں کہ ملیشیا کا ویزٹ ویزا اوپن ہے اور فلائٹیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن دے اور وہاں پر جا کے کیا ہم ورک کر سکتے ہیں یا نہیں تو بھائی فسٹ آف آل جو میرا پہلے والا چینل ہے وہ بلاک ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو کسی وجہ سے تو اب یہ نیو چینل ہے سیفی بھائی سوری ایس جی ڈی ٹو ملیشیا جوب ٹھیک ہے کانلی اس کو بھی سپورٹ کریں تو پہلے والا چینل پر تو مجھے بہت اچھی ارننگ ہو رہی تھی پچاس ہزار ستر ہزار اتنی آ رہی تھی میری منترین ارننگ تو اب اس کو بھی سپورٹ کریں تینکیو سو مجھ تو جو ٹاپک ہے ملیشیا پہ ویزٹ ویزا پہ جا کے کیا ہم جوب کر سکتے ہیں یا کیا سین ہے تو فسٹ آف آل بھائی ملیشیا کے ویزٹ ویزا جو ہے نا وہ اوپن ہے صرف اور صرف لنکاوی کے لیے صرف اور صرف لنکاوی کے لیے اس ٹائم تک آئی ٹوئنٹی نائن ٹوئنٹی ایٹ جنوری ہے دوہزار بائیس ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم تک صرف اور صرف آپ لنکاوی میں ٹرائول کر سکتے ہیں جی بلکل پاکستان سے انڈیا سے نیپال سے بنگلہ دیش سے ہر کنٹری سے ویزٹ ویزا لگ رہے ای ویزا بھی لگ رہے اور سٹکر ویزا بھی لگ رہے اور فلائٹیں صرف اور صرف لنکاوی کے لیے ہو رہی ہیں ٹھیک ہے بھائی اس ٹائم آپ آگے کولولمپور میں یا ایپو میں پینائنگ میں ملیکہ میں ترگانوں میں کہیں بھی شفٹ نہیں ہو سکتے سیکنڈ جو بات رہی ملیشہ پہ ویزٹ ویزا پہ جا کے آپ کام کر سکتے ہو یا نہیں تو بھائی ملیشہ میں ویزٹ ویزا پہ کام کرنا الیگل ہے ٹھیک ہے آپ کام نہیں کر سکتے لیکن کافی لوگ ہیں جو ہاں پر کام کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ملتا بلکل ویزٹ ویزا پہ جا کے لوگ کام کرتے ہیں ریسٹورنٹ پہ کام کرتے ہیں بارہ بارہ سو رنگر سے لے کر پندرہ سو رنگر تک سیلری ملتی ہے کنسٹیکشن فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہاں پر اٹھارہ سو سے لے کر پچیس سو رنگر تک سیلری ملتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکیورٹی ان لیگل ہے سیکیورٹی بھی وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر بھی ان کو سولہ سو رنگر سے لے کر ڈبل ڈیوٹی کر کے پچیس سو بائیس سو رنگر تک سیلری ان کی نکلتی ہے لیکن ملیشیا میں ویزٹ ویزا پہ کام کرنا ان لگ رہا ہے جب بھی آپ پکڑے جائیں گے جب بھی آپ کو امیگریشن پکڑ لے گی تو سیدھا آپ کو جیل سے سیدھا آپ اپنی اپنی کنٹری میں پاکستان میں نیپال میں بنگلہ دیش میں جہاں کے بھی ہیں آپ ٹھیک ہے تو جو مین ٹاپک ہے بھائی وہ آپ کام کر سکتے ہیں کام کو کوئی اشیو نہیں ہے لیکن پکڑے گئے تو وہ آپ کے اپنی ذمہ داری ہوگی تو بہتر ہے بھائی اپنا ورک ویزا لے کے جائیں جن لوگوں نے کام کی نیت سے جانا ہے بہتر ہے وہ ورک ویزا لے کے جائیں ٹھیک ہے بھائی لیکن فلائٹیں ہو رہی ہیں بھائی صرف اور صرف لنگکاوی کے لیے ہیں کوالالنپور اس کے بعد پیننگ ایپو ملیکہ درگانو یا کسی اور سٹی میں نہیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پراک وغیرہ میں ایسے آپ شفٹ نہیں ہو سکتے صرف آپ لنگکاوی میں ہی رہیں گے تینکیو سو مچ تو کانلی اس چینل کو بھی سبکرائب کریں سپورٹ کریں ایس جی ڈی ٹو ملیشیا جوب اور جس بھائی کو ہم میرے سے ڈائریکٹ بات کرنی ہو اور انفارمیشن لینی ہو تو وہ مجھے انسٹاگرام پر کال کر سکتا ہے میسی کرتا ہے سیفرومان افیشل ون تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ